بسم اللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و تلك الایام نضابلها بين الناس وقال تعالی ما اصابكم من مصیبت اللہ با اذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبه وقال تعالی ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایديكم ويعفو عن کثیر وقال تعالی الف لا ممیم احسب الناس ان يترکوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال النبی صلى الله تبارک و تعالی علیه وسلم اطلبوا الجنہ جهدكم واہربوا من النار جهدكم فان الجنہ لا ينام طالبها وان النار لا ينام هاربها وان الجنہ اليوم محفوفة بالمکاره وان الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلہیلنکم عنی الاخرہ او کما قال صلى الله تبارک و تعالی علیه وسلم میرے بھائیو اور دوستو اللہ تعالی نے اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے نہ یہ آرام کی جگہ ہے نہ یہ رہنے کی جگہ ہے خالق خود کہتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُودِ اچھے اور برے کو پرکتا ہے سچے اور جھوٹے کو پرکتا ہے ظالم اور مظلوم کو دیکھتا ہے حق اور باطل میدان میں اترتے ہیں شروع سے یہ اللہ کی سنت چلی آ رہی ہے زمین آسمان میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے ذرہ ذرہ پتہ پتہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے مَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَتٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ایک پتہ بھی گرے تو اللہ کے عمر سے گرتا ہے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک جو بہت بڑے امتحان سے ہمارے بھائی گزرے جو زندہ ہیں وہ اب بھی گزر رہے ہیں جو مر گئے بہت بڑی تکلیف دیکھ کر دنیا سے اٹھے جانے والوں کا تو غم کوئی نہیں ہے بچے ویسے ہی جنت میں جائیں گے ان کا حساب کوئی نہیں باقی آپ کا سارا علاقہ روزے دار ہے شاید ہی کوئی بدنصیب ہوگا جو ان علاقوں میں روزہ نہ رکھتا ہو یہ نہ ہو ستیں تو پنجاب کا نصیب ہیں یہ ہلاکتیں تو پنجاب مقدر میں ہیں جہاں دین کو بیچا جاتا ہے عزتیں نیلام ہوتی ہیں حیاء کی چادر کو پھاڑا جاتا ہے یہ تو سارے بڑے اچھے لوگ ہیں روزے کی حالت میں موت دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی حساب نہیں لیتے رمضان میں مرنے والوں کا حساب کوئی نہیں اور اللہ وہ سخی ہے کہ جب ایک دفعہ نہیں لے گا تو آگے بھی نہیں لے گا ہمارے والا حال تو نہیں نا کہ وصول کر کے ہی چھوڑنا ہے اللہ کا نظام تو سخاوت کا ہے رمضان میں دفتر بند ہوتا ہے تو جب رمضان گزر جاتا ہے تو میں نے کہیں پڑھا نہیں کہ اس کے بعد کیا پھر واقعی وہ حساب شکل ہوتا ہے مجھے پتا نہیں لیکن میں اللہ کی رحمت کی امید پر یہ کہتا ہوں کہ وہ ایسا سخی ہے جب ایک دفعہ دفتر بند کر دے ریجسٹر بند کر دے پھر نہیں کھولے گا باقی وہ شہنشائے بھائی جس کا مرضی کھول لے ہمارا اللہ کے گمان یہ ہے کہ رمضان میں مرنے والوں کا اللہ تعالیٰ حساب ہی نہیں لیتا تو ان کے بارے میں بھی ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں چلے گئے ہوں گے مسئلہ پیچھے رہنے والوں کا ہے بچ جانے والوں کا ہے دنیا کا کوئی انسان اس کائناتی نظام پر قابض ہونے کا دعویٰ نہ کر سکا صرف ایک فیرون تھا اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلا میں رب اعلا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کیا فَأَخَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَدْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُولِيم وَكَذَتَ هَذِهِ الْأَنْحَارُ تَجْرِ مِنْ تَخْتِ یہ دریاں میرے عمر سے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں ڈبو دیا پھر اس کو عبرت کا نشان بنایا فَفَلْيَوْمَنُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا میں تیرے جسم کو نجات دوں گا تاکہ آنے والوں کو پتا چلے یہ ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والا وہ مصر کے عجائب گھر میں آج بھی لوہے کے وہ شیشے کے بہت بڑے بکسے میں پڑا ہوا ہے اور عبرت کا نظارہ بنا ہوا ہے اور اللہ اپنی شانے کی بریائی کو ظاہر فرما رہا ہے یہ زمین یہ پہاڑ یہ دامن یہ کُرسار یہ وادیاں یہ انسان یہ جنگل یہ چرند یہ پرند یہ ہوا یہ فضا یہ خلا سب کچھ اللہ کے اشارے کے منتظر رہتے ہیں تیرے اللہ نے زمین آسمان کو تھما ہوا ہے زمین تیرے اللہ کے قبضے میں ہے تیرے اللہ کی قدرت میں ہے ہر ہر آسمان پر اللہ کا عمر الگ الگ چلتا ہے سات زمین آسمان میں صرف اللہ کی حکومت اور اللہ کا حکم چلتا ہے تمہارا بھی کوئی ہے کہ نہیں قل اِنَّ الْكُمْ اَمْرَكُلَّهُ لِلَّهُ انہیں بتاؤ کہ عمر صرف اللہ کا جب لے کسی اور کے پاس بھی طاقت ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا نَيْ اِنِ قَهُوا اِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں کسی اور کے پاس بھی عزت ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا الْخَلْقِ وَالْأَمْرَ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارَ وَمَا سَكَنَ فِيهِمَا لِلَّهِ وَحْدَحْ مخلوق ہو حکومت ہو مخلوق ہو جسم ہو روع ہو خلق ہو عمر ہو ظاہر ہو باطن ہو زمین ہو آسمان ہو جو اس کے درمیان میں ہے جو تحت افترا میں ہے جو ارش کے نیچے ہے جو فرش کے نیچے ہے جو اس سب کے درمیان میں ہے جو مشرق و مغرب میں ہے جو شمال و جنوب میں ہے جو تہے خاک ہے جو تہے سمندر ہے جو بحر و بر میں ہے جو جنگل و بیابان میں ہے میرا نبی روزانہ اسبہ اٹھ کے کہتا تھا یا اللہ یہ سب کچھ تیرا ہے اصبحنا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ یہ اللہ کے نبی کی دعا پڑھ کے سنا رہا ہوں وَالْكِبْرِيَا وَالْعَظَمَةُ لِلَّهِ وَالْخَلْقِ وَالْأَمْرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا سَكَنَ فِيهِمَا لِلَّهِ وَحْدَةِ اے میرے رب ساری بادشاہ ہی تیری عظمتیں تیری کبریہ ہی تیری جو ہے سب کچھ تیرا ہے زمین کیوں ہلتی ہے اس کا جواب سائنس نہیں دیتی زمین کیسے ہلتی ہے اس کا جواب دیتی ہیں پہاڑ کیسے بن گئے یہ جواب سائنس دے گی پہاڑ کیوں بن گئے اس کا جواب سائنس کے پاس کوئی نہیں یہ برف کیسے گرتی ہے یہ جواب سائنس دان آپ کو دے گا برف کیوں گرتی ہے یہ بادل کون لاتا ہے یہ جمع تو ہوئے لیکن انہیں جمع کس نے کیا اور یہاں زمین کیوں ہل گئی یہاں کیوں نہیں وہ تباہی آئی جو چالیس کلومیٹر آگے آئی وہ یوں دائیں بائیں ہوتی ہوئی کچھ گھروں کو بچاتی جا رہی کچھ کو پکڑتی جا رہی کچھ زندہ بچ رہے ہیں کچھ کو موت دبوچ رہی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں کا جواب دنیا کی علم میں نہیں ہے کیوں کا جواب آسمان کا علم دیتا ہے مَا أَسَابَكُم مِّن مُسِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ جو دھرتی پہ تکلیف دیکھتے ہو تمہارے گناہوں کی سزا ہے یہ تو ایک رخ ہے دوسرا رخ بھی ہے مَا أَسَابَكُم مِّن مُسِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّا کہیں اللہ مصیبت لاتا ہے عذاب کی شکل میں کہیں اللہ مصیبت لاتا ہے امتحان کی شکل میں نیک لوگوں پر جب مصیبت آتی ہے تو عذاب نہیں ہوتا امتحان ہوتا ہے برے لوگوں پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے تو اس لیے وہاں کہتا ہے مَا أَسَابَكُم مِّن مُسِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ وَيَعْفُعَنْ كَثِيرٌ تمہارے گناہوں کی وجہ سے جو کچھ ہوا ہوا اور میں نے ابھی بہت سا ماف کر دیا دوسری جگہ جہاں امتحان ہے وہاں کہتا ہے مَا أَسَابَكُم مِّن مُسِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ جو تکلیف آئی ہے آسمان والی کی طرف سے آئی ہے فَمَنْ يُمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَةِ جو اللہ کے اس امتحان پر راضی ہو جائے گا اور اپنے ایمان کو ہلنے نہیں دے گا تو میں اس کے دل کو ہدایت کے نور سے روشن کر دوں گا مصیبت آنے کے بعد لوگ المسجد کی طرف دوڑیں تو یہ امتحان تھا یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے یہ دنیا راحتوں کی جگہ نہیں ہے مصیبت کے بعد دل سخت ہو جائیں تو یہ اللہ کا عذاب تھا یہ غفلت کی پکڑ میں آئے ہیں تو زلزلے کیوں آتے ہیں اس کا جواب سائنس نہیں دیتی ہمارے نبی نے دیا ہے میں وہی آپ سے عرض کرنے آرہا حضرت عائشہ رضیہ ابن ابی الدنیا کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا امیان زلزلے کیوں آتے ہیں زمین پلیٹیں ہل گئیں واقعی پلیٹیں ہلی ہیں ٹکرائی ہیں واقعی ٹکرائی ہیں ان کو ٹکرائیہ کس نے ہے اس زمین کے نیچے کون ٹکرائیہ ہے این اس وقت پہ کون ٹکرائیہ ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جب لوگ زنا کرتے ہیں بے خوف ہو کر جب لوگ زنا کرتے ہیں بے خوف ہو کر اور جب لوگ شراب پیتے ہیں میفلیں سجا کر جیسے چائے کی میفل چل رہے ہیں شراب کی میفل لگی ہوئی ہے سارے دینے والے مسلمان بیچا بھی مسلمان نے بنایا بھی مسلمان نے خریدا بھی مسلمان نے پینے والے بھی مسلمان اور اتنے بڑے گناہ کو چھپتے کرنے کی بجائے پورے گھر میں میفل لگی ہوئی ہے شراب کی اور جب لوگ موسیقی کی میفلیں سجاتے ہیں سرے آم جب ہر طرف جب پہاڑوں میں بھی موسیقی گونجنے لگی جب سڑکیں نہیں تھیں تو بڑے امن میں یہ سڑکیں نہ ہوتی تو یہ زلزلے بھی نہ آتے یہ سڑکیں آئیں پیچھے بجلی لائیں پیچھے بے غیرتی کو لے کر آئیں بے حیائی کو لے کر آئیں تو ام آئشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب لوگ زنا کرتے ہیں بے خوف ہو کر شراب پیتے ہیں محفلیں سجا کر موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں بقیدہ دعوت نامیں دیے جاتے ہیں محفل موسیقی میں تشریف لائیں مان سہرہ کے ہر بازار میں زور زور سے ڈیک بچتے ہیں اور ہر بس ہر گاڑی میں میوزک بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو آسمانوں پہ غیرت آتی ہے تو وہ پھر زمین کو حکم دیتے ہیں ان کو ہلا دو تو جب وہ ہلاتا ہے پھر سارے اس کی لپیٹ میں آتے ہیں ایک بات ذہن میں رہے اللہ ظالم نہیں ہے اللہ ظالم نہیں ہے اللہ ظالم نہیں ہے اللہ قرآن میں پانچ دفعہ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِذَلَّا مِلْ لِلْعَبِيدِ تیرا رب بالکل ظالم نہیں ہے اپنے بندوں کے ساتھ اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعَا تیرا رب ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر اپنے ہاتھوں سے بنانے والا کیسے ان پر ظلم کرے وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ تمہارا اپنا ظلم ہوتا ہے جو تمہارے سامنے آتا ہے ظالم اسے ہی نہیں کہتے جو زمین دبا لے جو کسی کی عزت لوٹ لے جو کسی کا گریبان پکڑ لے وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو ازان کی آواز سنے اور مسجد کو اٹھ کے نہ جائے وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ظلم نہیں ہے جو کیا ہے عدل ہے ہمارے ایمان کا ایک بول ہے وہ میں آجات دلانا چاہتا ہوں مجھے بھی زندگی میں پہلی دفعہ سمن میں آیا آمنت باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہی میں ایمان لایا اللہ پر کتابوں پر فرشتوں پر نبیوں پر وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ اچھی اور بری تقدیر میرے اللہ کی طرف سے ہے میں ایمان لایا کہ اگر کوئی اوپر سے میرے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہے تو وہ بھی حق ہے اور کامیابی کا فیصلہ ہے تو وہ بھی حق ہے اللہ نے بستیوں کو اجار دیا تو وہ حق پر ہے بچا دیا تو وہ حق پر ہے معصوم بچے چھتوں تلے دب گئے تو وہ حق پر ہے دریاؤں میں بہ گئے تو وہ حق پر ہے آگ میں جل گئے تو وہ حق پر ہے ذکریہ علیہ السلام یہ تو ہم تو میں اور آپ کیا ساری دنیا کے عبدال اقطاب مجاہد مفسر ولی سارے کٹھے ہو کر سارے صحابہ اللہ کے نبی کے کٹھے ہو کر ہمارے نبی کے تمام صحابہ تمام تابعین اور آدم علیہ السلام سے لے کر آئت کا قرآت سے قیامت تک آنے والی نسلوں کے سارے نیک مرد عورت ایک نبی کے خون کے قطرے کے برابر نہیں بن سکتے اور اللہ تعالیٰ نے ذکریہ علیہ السلام کے سر پہ آرہ یہودوں نے رکھا اوہ بھئی چھپ کرو چھپ کرو اللہ تعالیٰ نے آرہ رکھا ذکریہ علیہ السلام کے سر پہ آرہ یہودوں نے رکھا اور اللہ دیکھ رہا تھا اور ان کو چیر کے دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا اور یہی علیہ السلام یہودیوں نے لٹایا اور زبا کر دیا بھرے دربار میں زبا کر دیا بھائی لوگوں کی چھت پہ نہ بیٹھو حق بجانے میں کیوں ان کی چھت پہ بیٹھتے ہو ادھر ہو تو بیٹھو یا نیچے اتر جاؤ سارا مجموع متاثر ہو رہا ہے تو میرے بھائیو یا علیہ السلام کو لٹا کر زبا کر دیا گیا اور یہ دو نبی وہ ہیں جن کو قرآن نے پوکارا ہے اللہ تعالی نے پچیس نبیوں کے نام قرآن میں ذکر کیے آٹھ کو نام لے کر پوکارا یا آدم یا ابراہیم یا نور یا موسیٰ یا داود یا عیس ابن مریہ یا زکریہ یا یحیاء تو اس میں ابراہیم و اسماعیل باپ بیٹا ہیں ابراہیم و اسحاق باپ بیٹا ہیں یوسف و یا عقوب باپ بیٹا ہیں دابود و سلمان باپ بیٹا ہیں زکریہ یحیاء باپ بیٹا ہیں اللہ تعالی نے ابراہیم کو پکارا اسماعیل کو نہیں پکارا اللہ تعالی نے ابراہیم کو پکارا اسحاق کو نہیں پکارا اللہ نے دابوت کو پکارا سلیمان کو نہیں پکارا علیہ السلام لیکن اللہ تعالیٰ نے کن دونوں باگ پیر بے ہو عزت بخشی اپنے خطاب سے یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ اور یا یحیٰ خُدِلْ کِتَابَ بِخُوَا دونوں سے خطاب کیا گیا اور پھر دونوں کو یہودیوں نے ایک کو زبا کر دیا ایک کو آرے سے چیر دیا تو اللہ نے ظلم نہیں کیا یہ زبانوں پہ بات آ رہی ہے اللہ نے یہ کیوں کر دیا اللہ نے یہ نیت چھوٹے بچے کیوں مار دئیے یہ عورتیں کیوں مار دیں یہ زلزلہ لاہور میں کیوں نہیں آیا اسلامباد میں کیوں نہیں آیا یہ یہاں کیوں آ گیا یہاں کے تو لوگ بڑے اچھے تھے لا يُسَلُ عَمَّا يَفْعَل اللہ جو کرتا ہے اسے نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ یہ کیوں کیا کیوں کیا اسے کہا جاتا ہے جس کا فیصلہ صحیح بھی ہو کبھی غلط بھی ہو جس کا فیصلہ غلطی سے پاک ہو اسے نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ یہ کیوں کیا کیوں کیا اسے کہا جاتا ہے جو ظلم بھی کرتا ہو عدل بھی کرتا ہو جو سرافہ عدل ہو اسے کیسے کہا جائے کہ یا اللہ تُنہیں یہ کیا کیا کیوں کیا مجھے کہا جا سکتا ہے آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ ہماری نظر ناقص ہے جس کی نظر کامل ہو بہر و بر پر اسے نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ یہ کیوں کیا کیوں کیا اسے کہا جا سکتا ہے جس کا انتقام اس کے درگزر پر حاوی ہو اور وہ انتقام میں سب کو رگڑ دے دیں اسے کہا جا سکتا یہ تو نے کیا کیا اور جو خود کہتا ہو کتب ربکم علی نفس الرحمہ تیرے رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے اور جو یہ کہتا ہو ان رحمتی سبقت غضبی میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے اسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ یہ کیا کر دیا یہ کیوں کر دیا میرے بھائیو اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو ایک پل میں مٹا دے تو وہ عادل ہے وہ کریم ہے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے نیک کو بد کو کافر کو ومن کو تو بھی اللہ عادل ہے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اگر اللہ تعالی ساری دنیا کے انسانوں کو سارے آسمان کے فرشتوں کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ عادل ہے اللہ ظالم نہیں ہے اللہ عادل ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ کیا کیا مجھ سے کہو کہ یہ تُو نے کیا کہا کیونکہ میں انسان ہی میرا بول صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے ہر بیان میں کوئی نہ کوئی بات اوپر نیچے ہو جاتی ہے کہ بولنے والا خطاقوار ہے اللہ 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 جوکتہ لا يذل ربی ولا ينسا جوکتہ ما كان ربك نسیا جوکتہ يعلم ما في البر بالبہر جوکتہ وما تسقط من ورقة ان لا يعلمها ولا حبہ في ظلمات الارض ولا رتب ولا يابس الا في كتاب مبین جوکتہ يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معاكم اینما كنتم واللہ بما تعملون بصیر جو یہ کہتے ما يكون من نجوہ ثلاثة اللہ هو رابع ولا خمسة اللہ هو سادس ولا ادم من ذلك ولا اکثر اللہ هو معاهم اینما كانون یہ سب کشمن اللہ کے دلائل دن جل خود کہر آئے یہ مت زبانوں پہ آئے کہ اللہ نے یہ کیا کر دیا یہ کیوں کر دیا وہاں کیوں نہیں کیا یہاں کیوں کر دیا یہ اسے کہہ سکتے ہو جو غلط اور صحیح میں چلتا ہو جو ظلم اور عدل میں چلتا ہو جو جہالت اور علم میں چلتا ہو جو کمی اور زیادتی میں چلتا ہو جو 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 ہر عیو سے پاک ذات ہو جو ہر کمی سے پاک ذات ہو جو جس کے قریب سے بھی کوئی کمی نہ گزری ہو جو سبحان ہو الحمدللہ سے اپنا تعرف کرواتا ہو رب العالمین اس کی صفت ہو الرحمن الرحیم کے تاج اس کی ذات پر سجو ہوئے ہو اسے یہ کہنا حلاقت در حلاقت ہے کہ یہ کیا کر دیا یہ کیوں کر دیا نہیں یہ اللہ نسأل کر رضا بعد القبا اے اللہ ہمیں اپنی تقدیر پر راضی کر دے ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں میں بالا کوٹ سے واپس آر تو مجھے ایک بینر دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی لکھا تھا یا اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں اے اللہ ہمیں اپنی تقدیر پہ راضی کر دے ہم تیری تقدیر پہ راضی ہیں میں بالا کوٹ سے واپس آروں تو مجھے ایک بینر دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی لکھا تھا یا اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں ماشاءاللہ یہ ایمان کی شان ہے درد بھی ہوا کہ وہ جو پھٹے تھے اور وہ جو لنٹر تھے انہی پر نائی داڑیاں شیف کر رہے تھے اتنی بڑی عبرت کو دیکھ کر بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلی کہ ہم کیا ظلم کر رہے ہیں داڑی موڑانا تو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے نا وہ یہ کبیرہ گناہ ہوں میں سے ہے کب آنکھیں کھولو گے کب تم سوئے ہوئے بیدار ہوگے پھر ایک اور حدیث سناتا ہوں ترمزی شریف کی روایت ہے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَتُ خَذَلْ فَيْءُ دُوَلَا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَا وَالْزَكَاةُ مَغْرَمَا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَتَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْسَى أَبَاهُ وَسَادَ الْقَبِيلَ تَفَاسِقُهُ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَارْطَفَتِ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَظَهْرَتِ الْقَيْنَاتُ بَالْمَعَازِفِ وَشُرُبَتِ الْخُمُورِ وَلَعْنَا آخرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا دوسري رباية ميقلاوسكا إزافة وَلُبِسَ الْحَرِيرِ وَلَعْنَا آخرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْ يَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا وَزَلْزَلَخًا وَخَصْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآیَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ قَنِذَامٍ بَالٍ فُتِعْسِلْكُهُ فَتَتَتَابَعًا چودہ سو سال پہلے کہی ہوئی باتیں ہیں کہ کہنے والے علم قسمی نہیں تھا آسمان سے اترا ہوا تھا فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَا اَفَتُمَا يَرُونَهُ عَلَى مَا يَرَا یہ وہ علم ہے جس کو اللہ کہا اَلَمْنَا شَرَحْ لَكَ صَدْرَاكُ مرحبیب میں نے تیرہ سینہ کھول دیا موسیٰ علیہ السلام نے معبا رب شرح لی صدری اللہ میں نے سینہ کھول مجھے نبو دی ہے ہمارے نبی کو اللہ نے مانگنے سے پہلے فرمایا اَلَمْنَا شَرَحْ لَكَ صَدْرَكُ میں نے تیرہ سینہ کھول دیا اور اپنے نبی کے علم کی وسط کو بتایا فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اے دنیا کے انسانوں تم نہیں سکتے کہ ہمارے اللہ نے اپنے بندے پر کیا علم اتا ہے سارے دنیا کے انسان اس کو نہیں سمجھ سکتے اللہ نے اپنے منبع فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان نبیوں کو جو علم ملا نبیوں کو اس کی مثال ہے ایک ذرے کی اور جو ہمارے نبی کو ملا اس کی مثال ہے سہرا کی سہرا کی آپ نے فرمایا جب کیا ہوگا جب کیا ہوگا اِذَتْتُ خِذَلْ فَيْعُدُوَلَا جب حکومت کے افسران خزانے کو خود لوٹنے لگ جائیں گے جب بڑے بڑے افسران خزانے کو خود لوٹنے لگ جائیں گے خزان حکومت کے پاس عوام کی امانت ہوتا ہے اسے عوام پر لوٹایا جاتا ہے جس دن یہ ہوگا کہ حکمران خود اس خزانے کو لوٹنے لگ جائیں گے اور ان کی عیاشی قومی خزانے سے شروع ہو جائیں گی وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَا اور عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے کہ امانت ہا جائیں گے ہڑک کر جائیں وَالْزَكَاةُ مَغْرَمَا مَالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے زکاة چھوڑ دیں گے وَتُلِّمَ لِهِرِ دِينَ علماء دنیا کی طور لگانا شروع کر دیں گے اور اللہ کی طرف کل کی بجائے بات شامت چلنا شروع کر دیں گے اور عوام کی طرح خوبی کے طلقار بن جائیں گے اور عطا رجل زوجت ہو لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے وَعَقْتَ أُمَّهُ اور مَاوْن کے نا فرمان ہو جائیں گے وَأَدْنَا صدیقہ ہو باپ کو دیکھ دوست کے ایسے بہنیں پھیلائیں گے او جی او جی او جی اور باپ کو دیکھ کر اکسا عبا ہو باپ سامنے آئے گا تو یوں کریں گے دوست آئے گا تو یوں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے دوستوں سے اچھا سلوک کریں گے والد کو زلیل کریں گے خوار کریں گے مَا باپ کی نا فرمانی کیلئے اللہ کی نبی نے عقوق کا لفظ استعمال کیا ہے معصیت کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ کی حق میں مَنْ يَعْسِ اللَّهَ رسول کے حق میں وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کے حق میں مَنْ يَعْسِ اللَّهَ معصیت اور والدین کے حق میں مَنْ عَقْقَ وَالِدَيْهِ مَنْ وَعَقُلْ لِوَالِدَيْهِ وَعَقْقَ اُمَّهُ عققہ کا مطلب نافرمانی نہیں ہے عققہ کا اصلی مطلب نافرمانی نہیں ہے عققہ کا مطلب ہے یہ کاغذ ہے اس کو پھار 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 اتنا پھار نہ کہ پھر یہ دوبارہ جڑ نہ سکے پرزے پرزے ہونے کو عققہ کہتے ہیں تو میرے نبی نے مجھے آپ کو سمجھایا ہے کہ ماں باپ کا نافرمان دین دنیا دونوں پھار کے پھینک دیتا ہے نہ اس بدوقت کا دین سلامت نہ اس کی دنیا سلامت نہ اسے دامن پناہ دیں گے نہ کوہسار پناہ دیں گے نہ آسمان ولہ اس پر نظر کرم کرے گا اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشتوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے اور کیا ہوگا وساد القبیلت فاسقہم قبیلے کے سردار چنے جائیں گے شرابی زانی جواری بدماش بددیانت سرداریاں کن کو ملیں گی نافرمانوں کو وَكَانَ رَيُسُ الْقَوْمِ أَرْضَ لَهُمْ اور کیا ہوگا حکومت نکم میں نہ اہل انسانوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور کیا ہوگا وَرْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور نفرت کے زہر وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا اور کیا ہوگا وَغَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ گانے والیاں عام ہو جائیں گی گانے والیاں معزز ہو جائیں گی گانے والوں کو عزت دی جائے گی فنکار کہلائیں گے فنکار کہلائیں گے انہیں ایوار دیے جا رہے جن بد وقتوں نے اس دھرتی کے ہلنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا انہیں کو ایوار دیے جائیں اور انہیں قوم کا ورثہ خرار دیا جائے اوے ہوئے اگر ہم پہلی امتیں ہوتے ہیں تو ساری زمین میں زلزلہ آ چکا ہوتا یہ تو اللہ کے نبی کی دعا ہے جو بیچ میں آکے کھڑی ہو جاتی ہے اس ساری زمین نہیں ہلتی چاروں طرف تباہی نہیں آتی کہ اس کے آنسو بیچ میں آ جاتے ہیں اس کے تئیس سال کی ہچکیاں اور آہیں اور سسکیاں اور تڑپنا اور رونا اور بے قراریاں ہیں جو میرے اللہ کو حیاء آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جاتے ہوئے یہ کام کروا گئے تھے کہ میری امت ساری نئے سے برباد ہو جائے کہ ان کا نام ونشان مٹ جائے ورنہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو پہلی امتیں کرتی تھیں دارت القینات والمعازم گانے والیاں معزز محترم ہر طرف موسیقی ہر طرف موسیقی ہر طرف گانا بجانا بسوں میں گاڑیوں میں اور موٹروں میں رکشوں میں ٹریکٹر والے بھی بڑے بڑے بوف سپیکر لگا کے اور سوری وادی کو ناپاک کرتے پھر رہے ہوں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا وشربت الخمور اور شراب پی جا رہی ہوگی ولورس الحریر پیسے والے مارلار لوگ رشم پہنیں گے وَلَا نَا آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّتِ اُوَّلَحَا اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے لانتان کریں گے جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا پھر ہمائیں تم پر سرخ ہو جائیں گی زمین تم پر کپ کپا جائے گی زمین لرز اٹھے گی پہاڑ ہلنے لگیں گے پتھروں کی بارش ہوگی زمین میں دھنسائے جائیں گے اور اوپر نیچے ان پر ایسے خوفناک عذاب کی شکلیں قائم ہوگی کہ جیسے دس بھی ٹوٹے اور اس کے دھاگے کے ٹوٹنے کی ویا سے دانیں ٹپ 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 گرتے ہیں اس طرح ان پر اوپر نیچے اوپر نیچے اللہ پاک کی طرف سے یاد جہانی کا سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ یا توبہ کریں یا پھر دھتی سے مٹا دیے جائیں میرے بھائیو میرے بھائیو یہ توبہ کا وقت ہے یہ توبہ کا وقت ہے یہ اللہ کے سامنے دھونے دھونے کا وقت ہے میں ساری حدیث بارہ دور آتا ہوں اِذَتُ خِدَلْ فَيُعُدُوَلَا جب حکومت کے لوگ بددیانت ہو جائیں گے ایک ترجمہ اور بھی اس کا ہے جب دولت چند ہاتھوں میں آئے جائے گی چند ہاتھوں میں دولت کب آتی ہے جب کاروبار سود پہ ہوتے ہیں جب مالدار لوگ بھی سود پہ پیسے دیں اور بینک بھی سود پہ پیسہ دیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے سودی نظام کا کہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جاتی ہے اور باقی لوگ فقیر ہو جاتے ہیں یہ دونوں ہی ترجمہ ٹھیک ہیں اور دونوں ہی موجود ہیں پہلا زیادہ مشہور ہے کہ جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں وَالْأَمَانَةُ مَغْنَةُ عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے کہ امانتیں کھا جائیں گے وَالزَّقَاةُ مَغْرَمَةُ مالدار مال کے پجاری بن کے زکاة دیانا چھوڑ دیں گے وَتُعُلِّمِ لِغَيْرِ الدِّينِ وَالْأَمَاقِدِ کا رخ بھی اللہ سے ہٹ کر مخلوق کی طرف ہو جائے گا اور وہ بھی دنیا کے طلبگار بن جائیں گے وَأَتَعَى الرَّجْلُ زَوْجَتَهُ لوگ دینےوں کے فرمہ بردار ہوں گے وَعَقَّا أُمَّهُ مَاوں کے نافرمان ہوں گے وَأَدْنَا صدیقَهُ دوست کو قریب کریں گے وَعَقْصَى عَوَاهُ باپ کو زلیل کریں گے وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ قبیلے کا سردار فاسق و فاجر و ظالم ہوگا وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ اَرْضَلَحَمْ حکومت نکم میں زلیل کمینے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی وَرْتَفَتْ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ مَسْجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی وَظَهْرَةِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ گانے والیاں معزز ہو جائیں گی محترم ہو جائیں گی اور گانے کے آلات چاروں طرف بکھر جائیں گے پھیل جائیں گے اور نبس الحریر رشم پہنا جائے گا اور ایک روایت اور ملاؤ وَشُرُبَتِ الْخُمُورِ وَشْرَابِ پی جائے گی اور لَعَنَ آخَرُ حَذِهِ الْأُمَّتِ اَوَّلَحَا اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے جب یہ ہوگا تو پھر وہ ہوگا جو ہو گیا ہے اور یہ کب رکھے گا جب توبہ ہوگی توبہ نہیں ہوگی تو یہ نظام نہیں رکھے گا توبہ نہ ہوئی تو یہ نظام نہیں رکھے گا میرے بھائیوں پہلی قوموں کی تاریخ اللہ نے اس لیے سنائی تھی کہ اس کو سن کر عبرت لیں تیرا اللہ ایسے ہی پکڑتا ہے جب پکڑتا ہے شہر والوں کو بستی والوں کو لیکن پکڑتا کب ہے وَهِيَ ظَالِمَا وَهِيَ ظَالِمَا وَهِيَ ظَالِمَا اس کو پکڑتا ہے جب وہ ظلم کی انتہا کر چکے ہوتے ہیں جب وہ نافرمانی کی حدیں پار کر چکے ہوتے ہیں اِنَّ اَخْضَهُ لَعَلِيمٌ شَدِيدٌ اور اس کی پکڑ ایسے ہی آچی ہے اور بڑی سخت آتی ہے اور وہ کب اللہ پکڑتا ہے وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرِيَةٍ بے انگنت شہروں کو انگنت شہروں کے ساتھ یہ قصہ ہو چکا ہے آتَتَانْ عَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِحِ وہ میرے اور میرے رسولوں کے نافرمان ہوئے فَحَاسَبْنَا هَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَا هَا عَذَابًا نُكْرًا میں نے ان کا سخت حساب لیا میں نے انہیں بڑی انوکھی قسم کی مار دی اور انوکھی قسم کا ان پر میں نے عذاب کو مسلط کیا فَذَاقَتْ وَبَالَ عَمْرِهَا انہیں اپنے کیے کا ذائقہ خود چک لیا میں نے انہیں بڑی 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 انہ اللہ کریم ہے حلیم ہے حنان ہے منان ہے ننانوے نام سب رحمت کے ہیں سوائے ایک کے منتقم منتقم کا لفظ اس کے غصے پر دلالت کر رہا ہے باقی اٹھانوے نام اس کے سرہ پر رحمت ہیں جبار و قہار کا وہ مطلب نہیں جو ہم سمجھے ہیں جبار قہار بڑے غصے والا بڑے غصے والا جبار کا مطلب اور قہار کا مطلب وہ نہیں جو اردو میں سمجھا جاتا ہے صرف اٹھانوے ناموں میں ایک نام ہے منتقم اٹھانوے نام رحمت رحمت شہنشاہی بادشاہی ربوبیت کو بتاتے ہیں ایک نام اس کی پکڑ کو بتاتا ہے اٹھانوے اٹھانوے غالب ہیں ایک مغلوب ہے اس کے بعد اگر زمین ہلتی ہے یا پہار درستے ہیں یا اولے پڑتے ہیں تو کچھ ہوا ہے پہلے کچھ نیچے ہوا ہے پھر اوپر ہوا ہے ایسے ہی نہیں ہوا ہے تو میرے بھائیو ہم سب 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 کو توبہ کی ضرورت ہے پھر ایک اور سبب عمر عزیلہ تعالیٰ نے مسجد میں بیٹھے تھے زمین میں زلزل آیا مدینہ ایسے چھوڑ گیا ایک لمحہ عمر نے کوڑا اٹھایا اور زور سے زمین پہ مارا کہ اُس کنی یا اردعینی عدل اے زمین تجانتی نہیں میں عادل ہوں کیا تجھ پہ کوئی ظلم ہوا ہے تو ہل گئی کپ کپا گئی لرز گئی یہ کہنا تھا کہ زمین جہاں تھی وہیں تھم گئی آئے یہ زلزلوں کو عدل روک سکتا ہے ظلم کھینچتا ہے اور عدل روکتا ہے زمین ہلتی ہے جب مظلوم کی آنے اللہ کے عرش تک جاتی ہیں مظلوم سب ایک برادری ہیں کافر ہو مسلم ہو یہودی ہو سکھ ہو تہریہ ہو عیسائی ہو مش نیک ہو پاکدامن ہو مومن ہو مسلم ہو موحد ہو مشرک ہو اللہ نے مظلوم کو ایک برادری قرار دیا ہے مظلوم کی ایک برادری ہے جس پر ظلم ہوگا وہ کافر بھی ہے تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پہلی بات جو اللہ تعالی سے کی وہ یہ کی یا اللہ کس کا ساتھی ہے تو تو اللہ تعالی نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے انصاف نہ ملے اے ہے جس دیس کا جج اپنے انصاف کو کوڑیوں پہ بیچ دے جس دیس کا وکیل چند پیسوں پہ قاتل کا مقدمہ لڑنے کو تیار ہو جائے جس دیس کے گواہ روزانہ قرآن سر پہ اٹھا کے جھوٹی قسمیں کھا کر گواہیاں دے رہے ہوں تو یہ پہاڑ روئیں گے نہیں تو کیا ہوگا یہ زمین کب کب آئے گے نہیں تو کیا ہوگا زمین تو کب سے اللہ سے پوچھ رہی تھی یا اللہ مجھے اجازت دے میں انہیں لے جاؤں پانی پوچھتا ہے زمین پوچھتی ہے فرشتے پوچھتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے کہ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے تمہیں آجو مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَالْبَحْرُ يَسَّعْدِنُ رَبَّهُ فِي أَنْ يُغْرِقَ بْنَ آدَمُ اللہ اجازت دے تمہیں چڑھ جاؤں وَالْأَرْضُ تَسْتَعْزِن فِي أَنْ تَبْتَلِعَهُ زمین کہتی مولا اجازت ہو تمہیں پھٹ جاؤں وَالْمَلَائِقَةُ تَسْتَعْزِن فِي أَنْ تُعَاجِ لَهُ وَتُحْلِقَ فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ اجازت ہوتا ہم اتر جائیں وہ تو کب سے اجازت مانگ رہے تھے مانگ رہے ہیں ایک جگہ پہ اللہ نے دے دی یہ بھی اس کا کرم ہے سب جگہ پہ نہیں دی ایک جگہ پہ اس کو تھوڑا سا ہلا دیا اسے تھوڑا سا اوپر نیچے کر دیا سراسر اس کے فیصلے عدل ہیں چھوٹے بھی اللہ کی مخلوق بڑے بھی اللہ کی مخلوق نیک بھی اللہ کی مخلوق بد بھی اللہ کی مخلوق امام حسین کیا قصور کیا تھا جو ساری نسل زبا ہو گئی اگر لوگ اعتراض پر آئیں تو یہ اعتراض تو اوپر تک رائے گا امام حسین کا کیا قصور تھا جو بچوں سمیت زبا کر دیئے گا سولہ آل رسول فرزند خاق و خون میں لوٹ رہے تھے اور شمر جیسے لعین پلید وہ ہاتھوں میں جھنڈے لہر آ رہے تھے تو پھر یہ کہو اللہ نے یہ کیا کر دیا اللہ نے حسین کو شہید کروا دیا جس کی بوٹی بوٹی پر اللہ کے نبی کے ہونٹ لگے ہوئی تھے ایسے چونتے تھے ایسے یزید آپ کے ہونٹوں پر چھڑی مار رہا تھا ابن ازیاد کے سامنے سر پیش کیا ہے اس نے بھی چھڑی ماری یزید کے سامنے سر پیش کیا ہے اس نے بھی ہونٹوں پر چھڑی رکھی تو ادھر ابو برزا اسلم ہی تھے یزید کے دروار میں بیٹھے گا بدوقت یہ چھڑی پیشے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے اور کوفے میں ابن ازیاد نے موں پر چھڑی ماری تو زید ابن ارکم رضی اللہ تعالی بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ ظالم یہ چھڑی پیشے ہٹا ہو میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے اللہ نے ان کو کم شہید کر دیا اور یہ تو چند ہزار بچے اللہ کی قسم ہماری سیاری نسل زبا ہو جائے حسین کے خون کا ایک پتھرہ نہیں بن سکتا حسین کے چار بیٹے شہید کر دیئے گئے علی الاکبر علی الاوسط ابو بکر عبداللہ چار بیٹے میدان میں آپ آنکھوں کے سامنے باپ کے زبا ہو گئے یہ اللہ کی امتحان کی جگہ ہے میری بات سنو سنو بھائیو ہم امتحان کے لیے آئے ہیں رہنے نہیں آئے امتحان ہے امتحان ہے امتحان ہے مزرگا ہے یہ رہنے کی یگہ نہیں ہے جہاں میں نے عبرت کے ہر سنو نے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تونے جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے عجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بھی ہارا ہر اکلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے عالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے آئے ہی یہ عبرت ہے یہ عبرت ہے یہ مقام عبرت ہے تو میرے بھائیو سب سب کو ہمیں توبہ کی ضرورت ہے جب بھرتی پہ ظلم ہوتا ہے تو یہ پھر فریاد کرتی ہے جب مظلوم کا آنسو ٹپکتا ہے محر و بر میں آگ لگ جاتی ہے اصل سزا جزا تو آگے آ رہی ہے اصل جزا سزا کا نظام آگے ہے یہ عبرت کے نمونے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دائیں بائیں اوپر نیچے دکھاتا ہے لیکن اس نے اپنے اچھے بندوں کو بھی آزمایا بروں کو پکڑا اچھوں کو آزمایا ہمارے نبی ہمارے نبی ابن و ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا تیس دن میرے اوپر ایسے گزرے کہ میں نے روٹی کا ایک لکمہ نہ کھایا تیس دن سوائے پانی اور خجور کے میرے پیٹ میں پشنا گیا پیٹ پہ دو دو پتھر بند گئے گھروں میں چراغ نہیں ہے جس رات میرا آپ کا نبی دنیا چھوڑ رہا تھا جس رات کی صبح ہو آخری صبح ہو تھی اس رات بھی آپ کے گھر میں تیل نہ تھا چراغ جلانے کے لئے ہم عائشہ رضی اللہ عنہ پڑوسی سے تیل ادھار مانکے لائیں تھیں جو سارے عالم کو روشن کا اور کوئی ایک من کے قریب ایک من کے قریب آپ نے جو لیے تھے یہودی سے اور زرہ رکھوائی تھی رہن زرہ نہ چھوڑوا سکے اور دنیا چھوڑ کے چلے گئے تو اللہ نے اس کو دار الامتحان بنایا ہے جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو میرے بھائیو اللہ کے سامنے جھکنا ہے اللہ تعالیٰ کے معبوب کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مصیبت میں مصیبت میں زندگی گزارنے والوں کو دکھ سینے والوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور ان کے لئے جنت کے دروازے کھولے گا کہے گا جاؤ تمہارا یہ ٹھکانہ ہے تو اس دن اس دن دنیا میں آفیت کی زندگی گزارنے والے یہ تمنا کریں گے کہ ہائے کاش مان سیرہ میں ہمیں کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا اور ہم بھی یہ درجات حاصل کر لیتے کینچی خنجر نہیں کہا تلوار نہیں کہا کہ تلوار اور خنجر تیزی سے کاٹ کے گزر جاتے ہیں کینچی کپڑا کاٹنے کو ہے گوشت کاٹنے کو نہیں ہے وہ یوں تمنا کریں گے لو ان جلودہم قطعت بالمقارض کاش ہماری ہمارے جسموں کو گوٹیوں کو کینچیوں سے کتر کتر کے کاٹ دیا جاتا تو ہم بھی یہ درجات لے لیتے لیکن اس دن سودا بکھ چکا ہے مسلمان پہ آنے والی تکلیف اس کے لیے بہت کچھ لے کر آتی ہے مسلم السلام اللہ کے لادلے نبی تھے ایک دن اللہ سے کہنے گے یا اللہ تو مسلمان پہ بڑی تنگیلات ہے یہ سوال اور کوئی نبی نہیں کر سکا خود اللہ کے خود اللہ کے نبی ہمارے نبی نے فرمایا یہ موسیٰ کی شان تھی کہ اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے پھر بھی کہنے گے نہیں میں نے دیکھنا ہے یہ ذرا موسیٰ کی شان تھی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے گے یا اللہ آپ مومن کو بڑی تنگی میں رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم جنت کا دروازہ کھولا کہ موسیٰ ادھر دیکھ ادھر دیکھ اپنے ہاتھوں سے بنایا شاہکار جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ایک انٹ موٹی کی ایک یاقود کی ایک زمرد کی مشکہ کا گارہ زافران کی گھاس دودھ شہد شراب پانی کی نہریں اور بہتے ہوئے چشمیں اور جھکے ہوئے پھل اور پھیلے ہوئے سائے اور دھرے ہوئے جام اور بھری ہوئے سرائیاں اور سجے ہوئے تشت کھانوں سے پھلوں سے اور دائیں بائیں جنت کی حسین و جمیل لڑکیاں صف صف بستہ غلام اور اوپر سے اللہ کی تجلی اور اللہ کا نور اور اوپر سے اللہ کا دیدار اوپر سے اللہ کا سلام سلام اے میرے بندوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے کے یا اللہ تیرے عزت و جلال و مرتبے کی قسم مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوں پاؤں کٹے ہوں ناک زمین پہ لگا ہوا اسی طرح سسک سسک کے قامت تک زندہ رہے اور قامت تک اس دکھ درد کی زنگی گزار کے مر جائے لیکن اگر وہ یہاں گیا ہے تو یا اللہ تیرے عزت کی قسم اس نے کوئی دکھ نہیں دیکھا پھر اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یا اللہ تو کافر کو بہت خوش دیتا ہے بڑے مزید کرتا ہے بڑی موچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا دروازہ کھولا موسیٰ ایک نظر ادھر بھی جہنم کا قرآن بول رہا ہے کہ وہ بھرکتی ہے وچھبکتی ہے وچھنگھارتی ہے وچیختی ہے وچھلاتی ہے اس کا دھوما اس کی آگ اس کا پانی اس کا پتھر اس کا سام اس کے فرشتے اس کے زنجیریں اس کی بیڑیاں اس کی ہتھکڑیاں اس کے کانٹے اس کی جھاڑیاں اس کا جنگل ایک ایک چیز میں کیا بتاؤں ایک کترہ زمین پہ گراؤ ساری مٹی کڑوی ہو جائے گی پہاڑ کڑوے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرے عزت جلال و مرتبہ کی قسم اگر مسل اگر کافر کیامت تک حکومت کرے چھے بر عاظم پر ساری دنیا کا حکمران بن جائے کیامت تک سردرد بھی نہ ہو اور اس شان سے ہمت کرے کوئی مقابلے بھی نہ ہو لیکن مرنے کے بعد اگر وہ اس جہنم میں چلا گیا ہے تو یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی ایک سفر میں آپ تھے ایک صحابیہ اونٹنی سے گرے اونٹنی سے گرے تو آپ نے فرمایا اس کا پیٹ اٹھاؤ پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ انہیں پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو پتھر باندھا ہوا تھا بھوک کی شدت سے پتھر باندھا ہوا تھا گرے اور انتقال کر گئے تو آپ نے فرمایا میں نے اس لئے کپڑا ہٹوائے ہے کہ میں نے دیکھا جو ہی جو ہی جسم اور روح میں جدائی ہوئی تو جنت کی ہوریں کھانے لے کر اس کے سامنے آ کر نوالے بنا بنا کے اسے کھلا رہی تھیں تو میرے بھائیو اللہ کے دربار میں توبہ کی ضرورت ہے اس وقت اللہ کا غیبی نظام چل چکا ہے محلت کی گھڑیاں ختم ہوتی نظر آتی ہیں ساری دنیا میں بے حیائی پھیل چکی ہے سب سے زیادہ عذاب لوت علیہ السلام کی قوم پر آیا سب سے زیادہ اللہ نے لوت علیہ السلام کی قوم کو پکڑا باقی قوموں پر اللہ نے کفر کا دفعہ لگایا کہ تم کفر کرتے ہو تم شرک کرتے ہو قوم لوت پر صرف ایک دفعہ کفر کا دفعہ لگایا ہے باقی جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلام کی قوم کو مجرم قرار دیا ہے تو ان کی اس بدماشی کی وجہ سے مجرم قرار دیا ہے صرف ایک دفعہ ان کے کفر کا گلہ کیا باقی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے پر یہ الزام لگایا کہ ما صدقکم بہا من احد من العالمین بدبختو کیا کر رہے ہو مرد مرد سے شہوت پوری کر رہا ہے یہ پہلے آج تک کسی نے نہیں کیا پھر پھر جب 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 اللہ پکڑنے پر آیا سب سے زیادہ عذاب لوت علیہ السلام کی قوم پر آیا میرے بھائیو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کفر کو محلت دیتا ہے شرک کو محلت دیتا ہے بدپرستی کو محلت دیتا ہے نمازیں چھوڑ دو محلت دیتا ہے روزیں چھوڑ دو محلت دیتا ہے لیکن جب 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 انسانیت بے حیاء ہو جائے جب انسانیت کے حیاء کا جنازہ اٹھ جائے اور تحذیب کے نام پر انسانیت ننگی ہو کر ناچنے لگے اور ثقافت کے نام پر جوان بیٹیاں گھنگرو باندھ لیں جوانوں کے ہاتھوں میں گٹار آ جائیں اور جھومنے والے بھی مسلمان ناچنے والے بھی مسلمان اس بے حیائی پر زمین فریاد کر اٹھتی ہے یا اللہ مجھے پاک کر میں بھی تو تیری مخلوقوں مجھے پاک کر دیکھو میرے بھائیوز جب تک گندہ پانی گٹر کے اندر چلتا رہتا ہے کوئی شور نہیں مچاتا جب گٹر بند ہوتا ہے اور گندہ پانی باہر نکلتا ہے پھر محلے والے شور مچاتے ہیں بلاو کمیٹی والوں کو بلاو کمیٹی والوں کو پھر کمیٹی والے آتے ہیں پھر وہ گٹر صاف کرتے ہیں جب تک چار دیواری اور چھت کے اندر لوگ گناہ کرتے ہیں اللہ محلہ دیتا ہے لیکن جب وہ باہر آ جاتے ہیں اور پہاڑوں کو گندہ کر دیتے ہیں وادیاں دامن کوحسار بحر و بر جب غلازت سے پھر جاتے ہیں تو پھر یہ خود فریاد کرتے ہیں یا اللہ مجھے پاک کر یا اللہ مجھے پاک کر پھر اللہ کے پاک کرنے کا نظام چلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلام کی قوم پہ چار عذاب مارے چار کٹھے عذاب فطمسنا آئینہم آنکھیں چہرے برباد کر دی چہرے مسخ کر دی اور اور فرشتے کی چیخ السیحہ اور جعلنا عالیہا صاف لہا اوپر کا نیچے نیچے کا اوپر اور پتھروں کی بارش انترنا علیہا حجارتا من سجیل مندودن مصومتن عند ربک فماہی من الظالمین ببعید پتھروں کی بارش آئی پھر چھوٹوں پر بھی پڑے بڑوں پر بھی پڑے عورتوں کے سر بھی پھٹے مردوں کے سر بھی پھٹے پھر ساری بستی کو اٹھایا اور اوپر سے جا کر یوں زمین پر جو مارا وزنی چیز کو زمین پر پھینکو زمین قریب قریب نیچے بیٹھ جاتی ہے اس بستی کو اٹھا کر جو جبریل نے پھینکا تین سو میل تک زمین نیچے بیٹھ گئی جیسے یہ پہاڑ نہیں بیٹھ گئے بعض پہاڑ بیٹھ گئے تو زمین ایسے بیٹھ ہی کہ تین سو میل تک زمین نیچے بیٹھ گئے تو میرے بھائیو یہ اللہ کی پکڑ تھیں لیکن اللہ اپنے اتنے گوندوں کو پر بھی امتحان میں لے آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر دور کونسا ہوگا خلافت راشدہ اور عمر جن کو مانگا گیا یا اللہ اعزہ الاسلام بے حد العمرین و بعمر ابن الخطاب جس کی خلافت رحمت جس کی خلافت نور جس کی خلافت ہدایت جس کی خلافت اسلام کے عزت جس کے دور میں صحابہ کی بہت بڑی تعداد اے اے اسی وادی میں ایبداللوت الاسلام کی قوم کی وادی میں پھرا ہوں سوری شروع سے آخر دکھ کوئی تھوڑا سائزہ چھوڑا اس میں لشکر اسلام تھا عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ لشکر کے سالار ہیں اور معاذ ابن جبل جیسے ان کے لشکر کے جھنڈے کے نیچے ہیں اللہ نے تعون پھیلا دیا تعون پھیلا دیا ایسی تکلیف دے بیماری کہ مریض بے چین ہو کے دنیا سوڑے تو اس کو اللہ کا عذاب کہیں گے تیسہ ہزار لوگ شہید ہو گئے تیسہ ہزار کون سے تیسہ ہزار کہ جن پر دھرد جہاں پاؤ رکھتے تھے دھردی باغ باغ ہو جاتی تھی جہاں سے گزردے تھے پہا اور ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے ان کے جسم سے ٹکرانے والی ہواے موطر ہو جاتی تھی ان کے آنسوں زمین آسمان کو نورانی بنا دیتے تھے لیکن تیسہ ہزار آدمی اس وادی میں شہید ہو گیا تو یہ علم تھا ابو عبیدہ جیسے ابو عبیدہ بن جرہ جیسے اسی میں شہید ہوئے ہیں میں ان کے مرقد پر گیا ان کے مزار پر گیا معاذ میں جبلوہی شہید ہوئے ہیں ان کے مزار پر گیا اس ساری پٹی میں برش رحبیل ابن حسنہ عبادہ بن سامد غرار بن عزور ابو عبیدہ بن جرہ معاذ بن جبل عبد الرحمان ابن معاد اتنے بڑے بڑے تقوے کے پہاڑ ایک ہی سڑک پر دائیں بائیں سوئے ہوئے ہیں سب کو تابون نے پکڑا تو کیا اللہ ان پہ ناراض تھا نیک لوگوں کی زمین ہل جائے امتحان ہے بدکاروں کی زمین ہلے پکڑ ہے پکڑ ہے تو میرے بھائیو اللہ تعالی کی ناراضگی کے نشانات کھل چکے ہیں سارے توبہ کرو سب لوگوں سے توبہ کرو یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے حلال کے درجے میں کماؤ کاروبار بڑھانے کے شوق چھوڑو اور جماعتیں بند بن کر لوگوں کے پیچھے پھرو اور خود بھی اللہ کے سامنے روگو ان کی بھی منت کرو خود بھی توبہ کرو بازاروں میں پھرو گانے والوں کے سامنے ہاتھ جو اللہ کا واسطہ ہے ہمیں معاف کر دو بس کر دو بس کر دو اس طرح ایک ایک کی منت کرو سود کھانے والوں کے پاؤں پکڑو میں یہ نہیں کہا رہا ہوں لاتھیاں اٹھاو یہ طریقہ غلط ہے پاؤں پکڑو منت کرو روو دھوو منت سماجت کرو کہ اللہ کے واسطے بس کرو بس کرو بے نمازی کے پاؤں پکڑو چھوٹ بولنے والے کے پاؤں پکڑو غیبت کرنے والے کے پاؤں پکڑو ماں باپ کے نافرمان کے پاؤں پکڑو کہ میاں آ جاؤ ہم توبہ کرو جب توبہ ہوتی ہے تو اللہ کے غزب کے فیصلے واپس ہو جاتے ہیں اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر یہ اور کوئی شکل قائم نہ ہو جائے پھر اسے کوئی اور شکل قائم نہ ہو جائے اس لئے میرے بھائیو نجات کا راستہ ہے توبہ کریں توبہ کروائیں اللہ تعالی نے ہمیں بہت عظیم و شان نسبت عطا فرمائی ہے بہت عظیم و شان اللہ تعالی نے ہمیں کام عطا فرمایا ہے جو اس وقت انسانیت کو بچانے کے لئے بہت بڑا آثرا ہے بہت بڑا سہارا ہے جماعتیں بن بن کر اللہ کی رحمے پھرو جماعتیں بن بن کر لوگوں کو اللہ کی رحمے نکالو نکالو بھی صحیح یہ اللہ کی رحموں کی نکالو حرکت یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا عمل ہے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے عمل ہے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے کون ٹکر لے سکتا ہے زمین اس کی پہاڑ اس کے ہوا اس کی آسمان اس کا دھرتی اس کی آکاش اس کا میں اس کا میرا سب کچھ اس کا میں اللہ سے کیا ٹکر لے سکتا ہوں ایک ہی راستہ ہے اس کے در پہ چھپ کر اسے منایا جائے اور اس کی خوشکبری ہے من تفر رب علیت لقیتو من بعیل جو گناہوں کا بوجھ سر پہ اٹھا کر آٹے کی گوری کی طرح سر پہ اٹھا کر آرہا ہے ستر سال کے گناہ اسی سال کے گناہ نوے سال کے سو سال کے ہزار سال کے ہزار سال چھوڑو اتنے گناہ کیے کہ میرا اللہ کہتا ہے اتنے کر کہ اس زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک ساروں گناہوں سے اس سارے خلا کو بھر دے پیک کر دے فل کر دے تو ہو اور تیرے گناہوں پھر ایک قدم اٹھ کے میری طرف آ میں عرشوں سے اتھر کر آگے تیرا استقبال کروں من تقرب علیہ تلکیتہو من بعید جو گناہوں کی ندامت لے کر میری طرف چل کے آتا ہے میں آگے بڑھتو اس کا استقبال کرتا ہوں وہ ناراض آدمی کو استقبال کر دے ما ناراض ہو تو وہ استقبال نہیں کرتی اور اللہ کو ایسا ناراض کیا کہ زمین آسمان گناہوں سے بھر دیا جب اس کو منانے کیلئے کوئی چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرشوں سے نیچے اتھر کر اس کا استقبال کرتا ہے واہیں پھیلاتا رحمت کی یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی 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 آجا 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 کب سے تیرا انتظار تھا کب سے تیرا انتظار تھا اللہ کی قسم بگڑا ہوا بچہ جب گھر سے نکلتا ہے ہی ہی تو رات کو ماں دروازہ بھی بند نہیں کرتی کہ شاید رات کوئی آجائے شاید دن میں ہی آجائے ماں کو اتنا انتظار نہیں ہوتا اپنی اولاد کا جتنا اللہ کو اللہ کو اپنے نافرمان بندے کی آمد کا انتظار ہوتا ہے نہ دن میں دروازے بند نہ رات کو بند وہ شام کھلے رمضان غیر رمضان کھلے تو جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہے تو میرے بھائیو اس وقت بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اوپر سے اجتماع کا بھی عنوان بن گیا ہے اٹھارا کی شام سے اجتماع بھی ہے اجتماع کو عنوان بنوا کر سب اللہ کی راہ میں نکل جائیں سب اللہ کی راہ میں پھریں اور لوگوں کے پاؤں پکڑیں منت کریں روئیں دھوئیں اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کو متوجہ فرمائے گا اور انسانیت پر آئے ہوئے عذاب چاہدو وہ تل جائیں برنا برنا میرے بھائیو لگتا ہے محلت کا دور ختم ہو چکا ہے صفائی کا وقت شروع ہو چکا ہے اللہم لکا الحمد حمداً کثيراً طیباً مبارکاً فيه محنو اہلوہو افعل بنا ما انتا اہلوہو یا من لا تراه العیون ولا تخالطه الظنون ولا يسفه الواصفون ولا تغیره الحوادث ولا يخشد توائر یا من بیده ملکوت كل شيء وهو يجیر ولا يجار عليه یا احد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد یا احد السمد الذي لم يتخذ صاحبتا ولا ولد یا من خدت له رقاب الجباب راہ یا من قامت بعمره السماوات والارض یا من اذا اراد شئن ان يقول له کن فيکون یا من اذا اراد شئن ان يقول له کن فيکون اے کریم اللہ اے مہربان اللہ اے مہربان اللہ اے بے نعاز اللہ تو تو بے نعاز ہے اور ہم نعاز مند ہیں میرے مولا تو ہر نسبت سے رشتوں سے ناتوں سے پاک ہے ہمارے رشتے بھی ہیں ناتے بھی ہیں اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں میرے مولا تو ہر اثر سے پاک ہے تو فعال اللہ ما یريد ہے لیکن ہم تو اثر لیتے ہیں میرے مولا ہماری بستیاں اجڑ جائیں تو ہمارے دل بھی اجڑ جاتے ہیں ہماری یا اللہ نسلیں قربان ہو جائیں تو ہم بھی ساتھ زندہ دفن ہو جاتے ہیں ہماری فصلیں لہلہا اٹھیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اے رب کریم اللہ ہم تیری حکمت پر ایمان لائے اور تیرے فیصلوں پر ایمان لائے تیری تقدیر پر ایمان لائے ہم تیری رضا پر راضی ہیں اور اے رب کریم اللہ یہ جو تُو نے زمین کو ہلایا یا اللہ ہمارے دل ہل کے رہ گئے تُو یہاں یا اللہ یا اللہ تیری تدبیر تیری حکمت برحق اور ہمارا زوف ہماری کمزوری بھی برحق جیسے میرے مولا تُو قوی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم ضعیف ہیں اس میں کوئی شک نہیں جیسے تُو بے نعاز ہے اس میں کوئی شک نہیں ایسے ہی ہم میرے مولا محتاج ہیں اس میں کوئی شک نہیں اے میرے مولا جیسے تُو لا مکان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم مکین ہے میرے مولا اس میں کوئی شک نہیں اے میرے مالک جیسے تجھے کسی کی پرواہ نہیں اس میں کوئی شک نہیں اللہ ہمیں قدم قدم پر حاجتیں ہیں موتاجیاں ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر تیرے در پر معافی مانگتے ہیں مولا ہمیں معاف کر دے ہم سے درگزر فرما دے میرے آقا ہم سے درگزر فرما دے میرے آقا تیرے محبوب کی امت پر بڑی آفت آئی ہے میرے مولا ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا نبی بڑا رویا تھا یا اللہ زمین کھا گئی ہماری ساری نسل ہی کھا گئی میرے مولا اے اللہ ہمارے بڑوں کی گناہ کے بیٹ ہماری نسل چڑ گئی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میرے مولا ان کی کابیاں کھلی رہ گئیں بستے کھلے رہ گئے اے میرے مولا وہ تو سکول گئے تھے یا اللہ آپس میں خوش خوش باتیں کر رہے تھے میرے مولا انہیں کیا خبر تھی کہ ہمارے گناہ ان کو نگلنے کے لئے آ رہے ہیں اے رب کریم اللہ انہیں لنکر کھا گئے انہیں زمین کھا گئے میرے مولا مائیں پکارتی رہ گئیں اولادیں تُو نے اٹھا لی اولادیں پکارتی رہ گئیں ماما اب تُو نے اٹھا لی میرے مولا کتنے بچے ہیں میرے مولا جو امہ امہ کہتے ہیں وہ کوئی نظر نہیں آئے مائیں کہاں چلے گئے جو ابا ابا کہتے ہیں میرے اللہ باپ ہے ہی کوئی نہیں میرے مولا وہ روتے ہیں پھر روتے روتے خود ہی تھا پھر پڑ جاتے ہیں ان کے کبڑے بگلنے والا کوئی نہیں ان کے آنسوں پوچھنے والا کوئی نہیں یا اللہ ہم تجھے اپنا غم سنا رہے ہیں تجھے گلہ نہیں دے رہا میرے مولا ہماری توبہ میرے مولا ہم گلہ کریں نہیں سکتے یا اللہ تو ہم سب کو کیمہ کیمہ کر دے تو حق ہے تو حق ہے ہم تجھے اپنا غم سنا رہے ہیں میرے مولا ہم پر بہت دکھا ہے میرے مولا معصوم بچے لندر کھا گئی یا اللہ نہ مائے انہیں دیکھ سکیں نہ باپ انہیں غسل دے سکیں نہ انہیں کپن پہنا سکیں نہ ہاتھوں میں اٹھا کر انہیں پیار سے قبر میں لٹا سکیں تو انہیں ایک نظام رکھا ہے مولا چاہری دیزار سے تکستہ سلی ہو جاتی ہے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنے سے غم حلقہ ہو جاتا ہے اے 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 انہیں تیری زمین سیدھی کھا گئی میرے مولا فریاد ہے کہ گھوٹی کی گھوٹی رہی گی میرے آقا ماری پوری نظر اللہ تیرے تیرا مال تھا تنہیں لے لیا تیرا دھن تھا تنہیں لے لیا تیرا سرمایہ تھا تنہیں لے لیا ہمارا کیا دعویہ مارے ہم تو خود اپنا وجود امانت رکھتے ہیں ہر چیز تو امانت ہے میرے مولا تنہیں واپس لے لیکن ہم کیا کریں جہاں تعلق بنتا ہے اس کے ٹوٹنے پر ہم بے قرار ہوتے ہیں اس لئے میرے مولا ہماری بے قراری ہے ہماری آق بے قراری ہے اس غم کی ہمیں تسلی دے تیرا نبی ہوتا تو ہم اس کے در پر جا کر روتے دوتے وہ بھی تیرے پاس چلا گیا ہم انہموں کو مدینے بھیجتے ہیں میرے مولا تیرے نیک بندے جامعی نے کہا تھا نسیمہ جانبے بتا ہاں گزر کن ساہو ظالم محمد را خبر اے میرے رب چور کے ہاتھ کٹنے پر رونے والا آج والا کوٹ کی پہاڑی پر کھڑا ہوکے دیکھتا آئے 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 دوست میں کیا گھر جاتی میرے مولا اے رب کریم اے رب کریم ہمیں معاف کر دے ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول کر لے ہمیں مزید نہ دکھا دے زمین بھی دشمن ہوا بھی دشمن پانی بھی دشمن اور باطل بھی دشمن اے مولا ہمیں یتیم بھی آسرہ نہ چھوڑ ہمیں یتیم بھی آسرہ نہ چھوڑ ہمیں یتیم بھی آسرہ نہ چھوڑ تیرے نبی نے تجھ سے کہا تھا میری عمد کو ایسے حلا کرنا تجھے تیرے نبی کی دعاوں کا واسطہ یا اللہ میں پاس تو کچھ نہیں ہے تجھے پیش کریں آمیر مولا ابھی ہماری جولی میں کچھ آیا ہے پہلے ہمارے پاس کچھ نہ تھا کہ تجھے پیش کرتے غار کے لوگوں نے یا اللہ اپنا عمل پیش کیا تھا تو انہیں پتھر ہٹا دیا تھا ہمارے پاس نہ روزہ ہے نہ حجہ ہے نہ زکاعت ہے نہ تبلیغ ہے نہ خروج ہے نہ علم ہے نہ ذکر ہے کچھ نہیں ہم فقیر ہے میرے مولا لیکن ابھی ابھی ہماری جولی میں ہمارے معصوم بچوں کی بوٹی آئیں ہیں میرے آقا ان کے بستے کتابیں ہماری جولی ان کی فریاد کرتے ہوئی یا اللہ آنکھیں ان کی پتھرائی ہوئی آنکھیں اور ان کی یا اللہ دردناک چیخے اور سسکیں ہم یہ حدیہ لے کر ترے پاس آیا یا ہم یہ حدیہ لے کر ترے پاس ہمارا یہ توفہ قبول فرم ہمارا یہ حدیہ قبول فرم اور اپنے محبوب کی امت پر سے عذاب ڈال دے میرے مولا ہمیں معاف کر دے میرے آقا ہمیں معاف کر دے تو سمجھاتا رہا ہم نہ سمجھے تو بلاتا رہا ہم لوٹ کے نہ آئے اب ہم آتے ہیں توبہ کرتے ہیں تیرے گھر پر استغفار کرتے ہیں یا اللہ میں مزید دکھ نہ دے اور ازانہ ہی تیری زمین ہل رہی ہے میرے مولا گھروں میں بیٹھے ہوئے بے قرار وقت نہیں کم چھتیں سر پہ آپ نے یا اللہ اسے روک دے نا اب یا اللہ اسے روک دے نا یہ کسی کی نہیں مانتی ظنہ تیرے ہی کہنا مانتی ہے میرے مولا ہمیں نجم میں ڈر آ رہے ہیں اور بڑا زلزل آنے والا ہے کیا کیا لوگ اپنے پھیل آ رہے ہیں میرے مولا ہم تو پہلے ہی برباد ہو گئے یا اللہ پہلے ہی خوف زدہ ہیں میرے مولا اپنی زمین کو آپ روک لے یا اللہ روک لے یا اللہ جتنا یہ خون پی چکی ہے اسی پر یا اے میرے رب یہ دریاؤں نے کتنے ہمارے لاشوں کو یا اللہ اپنے اندر لے لیا اے رب کریم اے مولا کریم لوگ مرنے والوں کی قبروں پر جا کر فاتح پڑتے ہیں کس کی قبر پہ کون جائے گا یا اللہ کس کی قبر پہ کون جائے گا میرے مولا سیکنوں ایک کھڑے میں ڈال لیے گئے میرے آقا سیکنوں ایک کھڑے میں ڈال لیے گئے میرے آقا تو تو سب کتنے لنکروں میں ابھی دبے پڑے ہیں میرے آقا یا اللہ سب تیرے سپرد سب تیرا سرمایہ سب تیرے سپرد تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ ہمارا ساتھی بن جا میرے مولا یا اللہ جو چلے گئے جنہیں تو نے بلے لیا ان کو جنت الفردوس میں جاگا دے تو نے رمضان میں انہیں اٹھایا معصوم بچہ تو ہر وقت ہی پاک ہوتا ہے میرے مولا وہ تو بستے اٹھائے کھیلتے باکتن کرتے اپنی یا اللہ یا اللہ کلاس کا ان کی درہ جا رہے تھے انہیں کیا پتہ تھا کہ آج موت کا یا اللہ فاصلہ ان کے لئے ہو چکا ہے اے رب کریم وہ تو تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے پہنچائی دیا ہوگا جو بڑے تھے اور کسی گناہ کی وجہ سے تیری ناراضگی کا شکار ہوئے یا اللہ اس بے بسی کی موت رمضان کی موت کے صدقے میں یا اللہ ان کو بھی جنت الفردوس اتا فرما دے جو باقی رہ گئے ان کا وادساتھی بن ان کا وکیل بن انہیں رضا برقضاء اتا فرما انہیں رضا برقضاء اتا فرما کتنے بچے لا وارث ہوگا میرے مولا ان کا بطول ساتھی بھر بشیر یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں یہ حدیث پہنچیے یا اللہ یا اللہ بشیر بن اقویٰ کا باق اہت کی لڑائی میں شہید ہو گئے ان کی ماں پہلے پر گئے وہ تنہا اپنے باق کے استقبال کو مدینے سے نکلے تھے سارا لشکر گزر گیا انہیں باق نظر نہ آیا وہ دور کے تیرے نبی کے سامنے آئے تھے اور وہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میرا ابا کہاں ہے تیرا نبی جواب نہیں دے پایا تھا اور اس نے آنکھیں چھوڑا لی تھی مو پھر گیا تھا پھر وہ سامنے ایسے آئے تھے پھر پوچھا تھا یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہے تو تیرا نبی سبر کا پہا اور بھی اپنے آنسوں نہ روک سکا اور اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھی اور وہ رو دیا تھا تو بشیر ان کے پہنے سے چمٹ کر روئے یا رسول اللہ میرا اب کوئی نہیں رہا میں اکیلا ہو گیا تو تیرے نبی نے فرمایا تھا بشیر آج کے بعد اللہ کے رسول تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے اے اللہ یہ ہسپتال بڑے پڑے ہیں لا وارس بچوں کے ساتھ ان کا باپ کون بدے گا ان کی ماں کون بدے گی انہیں کنگی کون کرے گا انہیں نوالے کون کلائے گا انہیں کوئی کیا کرے گا تو تو ہے تو بے نیاز ہے ہم نیاز مند ہیں تو رہدہ لا شریک ہے یا اللہ تو غنی ہے تو سمد ہے ہم تیرے حقیر فقیر ظلیل مند ہیں تو اس سے معافی مانگتے ہیں تو اس سے معافی مانگتے ہیں اس مرکز کے مسجد کے فرشتوں کو سفارشی بناتے ہیں اے اس مسجد کے اے اس محفل کا فرشت ہو آج تم بھی امت کے غم میں شریک ہو جاؤ آج تم بھی ہمارے ساتھ آنسو بہو ہمیں دراسہ دو ہمارے غم کی تسلی دینے والے کوئی نہیں رہی یا اللہ راضی ہو جاؤ راضی ہو جاؤ نراضگیوں دور کر دیں نراضگیوں دور کر دیں نراضگیوں دور کر دیں میرے والا میرے آقا یہاں تو تیرے بڑے نیک شہید دفنتے میرے والا اسمائل شہید جیسے سید احمد کے ساتھیوں جیسے نیک پاک لو اس وادی کے اندر سو رہے تھے یا اللہ ہمیں مزید سزا نہ دے ہمیں مزید آزمائش میں اڑھال ہمیں بھی معاف کر دیں ہمارے سہر پہاڑی شہری لوگوں کو معاف کر دیں جن گناہوں کی وجہ سے آفت آئی بات ادھر گزر فرما دیں مرائت کی ہوا چلا یا یہ کسی کے بس میں نہیں اتنے بڑی تباہی اور گناہوں کی فضا کو بدلنا تو بدل میرے مولا تو بدل میرے مولا سپر دمبت و مایہ اے فیشرا یہ سارے بھائیوں کو معاف کر دیں ہم سب نے توبہ کی ہے ہماری توبہ سچی کر دیں پکی کر دیں یا اللہ ہم سے راضی ہو جا ہمیں معاف کر دیں یہ مجمع پتہ نہیں کہا کھان سے آیا ہے تجھے منانے کی فکر میں ہم یہ محفت آئے بیٹھے یہ جرگہ ہے یہ محفت آئے بیٹھے تو رد کر دیں تو ہم اس کے حق دار ہیں تو خبول کر لیں تو تو اس کا حق دار ہے یا اللہ اپنا حق استعمال پر ہمارے شان کے مطابق ہم سے معاملہ نہ فرما اپنی شان کے مطابق ہم سے معاملہ نہ فرما ہمیں ایک رفع پیار سے دیکھ لیں میرے مولا ہم سے صدر اٹھ گئے ہیں تو ہمیں ایک دفعہ پیار سے دیکھ لیں بچہ ناراض ماں کی جولی میں گر جاتا ہے امہ امہ کہہ کر اسے آخری اللہ اپنی طرح متوجہ کر لیتا ہے ام بھی یہ وفد لے کر تیرے گردر پر رونے آئے ہیں آنسو بہانے آئے ہیں توبہ کرنے آئے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ پیار سے دیکھ لیں ہمیں ایک دفعہ پیار سے دیکھ لیں اپنے غزب کی نظریں واپس لے لے میرے مولا واپس لے لے میرے مولا تیرے حبیب کے آنسوں آقا تجھے واسطہ میرے مولا ہم سے راضی ہو جا امت کو عذاب سے نکال لے مصیبتوں سے نکال لے باطل کے نرغوں سے نکال لے شیطان کے نرغے سے نکال لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النعار وصل اللہ تعالی لنبی القریم آمین برحمت کھا